اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی ایک کتاب ہے آسان قرآنی گرائمر کے نام سے بڑے بہترین کتابیں پیاری کتابیں انہوں نے بھی ایک پورا کورس جو ہے ترطیب دیا ہے قرآن مجھے کی عربی کو سمجھنے کے لیے لیکن وہ ہے گرائمر کے لحاظ سے لیکن اس کتاب میں کیا خصوصیت ہے کہ ایک ایک جملے میں انہوں نے بتا دیا بس زیادہ کوئی ٹائم نہیں رہا یہ لیکچر کے لیے آپ کو نوٹس مل جاتے ہیں پورے کے پورے ہم نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے جو ایک جملے میں بتایا ہوا ہے اس کی مثالیں ہم نے چالیس چالیس تلاش کر کے دینے ہیں ٹھیک ہے جو آپ چالیس چالیس میں جب یہ ایک ایک بچہ کرتا ہے خود سے الگ سے خود کرتا ہے تو بہت سارا ہو جاتا ہے اس میں سے بہت سارا اختلاف بھی ہوتا ہے تو چیزیں آپ کے پاس بہت ساری آ جاتی ہیں دیکھیں جی آپ کو میں دکھاتا بھی ہوں کہ بچوں نے کیا کیا ہے اور پہلے یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہم نے ترتیب دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بتا رہے ہیں کہ آسان قرآنی عربی کا بنیادی مقصد براہ راست قرآن فہمی ہے اور یہی مقصد ہمارا بھی اس کلاس کا بھی ہے جو لوگ قرآن حکیم کو اس کی زبان میں سمجھنا چاہئے ان کو یہ اچھا ہے انشاءاللہ وہ اس کے ذریعے صرف دوہ ماہ کے اندر مختصر عرصے میں ہی استعداد باہم پہنچا سکتے ہیں کہ قرآنی مجید کو سمجھ کر پڑھ سکیں گے وہ خود کتاب کی تدبین میں درجزیل امور پیش نظر ہیں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ کتاب میں ہم نے کتاب میں کیا خیال رکھا ہے تو پہلی بات اس میں عربی زبان کے تمام بنیادی قوایت کو صرف چالیس اسباق میں سمیٹھ کر ایک خاص تدریسی تدریج سے مرتب کیا گیا ہے یہ خاص کا مطلب خاص ہو گیا اردو کا تدریسی انٹیچنگ کے لیے تدریج کا مطلب ہوگا ترتیب کے رحاظ سے تو اب یہ ٹیچر پہ دیپینٹ کرتا ہے کہ وہ کیسے پڑھاتا ہے دوسرا ہر سبق کے آغاز میں چالیس کے لگ بھگ منتخب قرآنی الفاظ اور تراکیب تراکیب کا مطلب ہوتا ہے کہ دو لفظوں کو ملانا اور جملے دیئے گئے ہیں گویا ان چالیس اسباق کے ذریعے جتنی عربی سکھائی گئی ہے وہ ساری کی ساری قرآن مجید سے ماخوض ہے اس میں طلبہ کی نفسیات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے زباندانی کے ذریعے قواعد اور قواعد کے ذریعے زباندانی کا تدریس اپنایا گیا ہے میرے خیال میں ان لوگوں کو جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے اور جنہیں ایسا ماحول بھی میسر نہیں جہاں عربی عموماً بولی جاتی ہو صرف اسی طریقے سے قرآن عربی سکھائی جا سکتی ہے کتاب کی تدریسی ترتیب یوں ہے کہ پہلے کسی عربی قائدے اور اسلوم بیان سے متعلق قرآن مجید سے ماخوض عبارت دی گئی ہے اچھا پھر اسی قائدے سے متعلق ضروری تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں آخر میں مشکی سوالات دیے گئے ہیں اور حاشی میں متن کی عبارت کا ترجمہ دیا گیا ہے اس طرح یہ کتاب اس قابل ہو گئی ہے کہ ایک حد تک استاس کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے البتہ اگر کوئی استاد مل جائے تو سونے پہ سہاگہ ہے کتاب کے آخر میں چند مفید معلومات پر مبنی ایک زمیمہ لگایا گیا ہے ایک ٹائبل ہے جس میں علم صرف اور نحف کا تعارف ہے ترقیب نحوی اور صرف صغیر شامل ہیں یہ آپ کو دیں گے یہ کیا کیا چیزیں ہیں اس کے علاوہ انگریزی مترادفات بھی دیے گئے ہیں جس کو یعنی مترادفات کا مطلب یہاں تھا کہ ایک جیسے معنی دینے والے الفاظ کالیش کے طلبہ و طالبات موسمِ گرمہ کی تعتیلات کے دوران میں اس کتاب کو صرف دو ماہ میں پڑھ سکتے ہیں اور آخری میں اعادہ کر کے استعادات میں پختگی پیدا کر سکتے ہیں اس میں وہ تمام بنیادی قواعد آ گئے ہیں جو قرآن کے ترجمے اور فہم کے لئے ضروری ہیں گویا یہ کتاب ترجمہ قرآن سیکھے سکھانے کے لئے یسرنا القرآن جو اللہ کا وعدہ ہے اور قرآن مجید کی قلید کے حصیت رکھی ہے انہوں نے کتابیں اور بھی لکھی ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھنے پہلے تو وہ کتابیں آسان ہو جائے گی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد راہ راز قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا جا سکتا ہے مزید نئے قرآنی الفاظ کے معانی جاننے کے لئے کوئی قرآنی لغت استعمال کیا جا سکتا ہے تو لغت کے میں ضرورت نہیں پڑھے گی اس سلسلے میں موجم القرآن سید فضل الرحمن ناشر اور مجھے یہ جو ہیں باقی یہ کتابیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہر قرآنی لفظ کو صرفی اور نہوی حصیت اشتقاق اشتقاق کا مطلب ہے کہ لفظ کہاں سے نکالا گیا ہے اور سیغے کو بھی واضح کیا گیا ہے سیغے کا مطلب ہے اس کا وزن اس کا سانچا اس کی شیپ یہ ایک نہایت مختصر و جامعہ لغت ہے جو طالب علمانہ ذریعات کو برطریق احسن پورا کرتی ہے سارو جی یہ تو انہیں تعریف کر دی بس سارو جی یہ بھی ہو گئے سارا یہ کم لکھی گئی ہے؟ انیس سو تریانے میں اچھا جی یہ کچھ ہمیں الفاظ ہیں جو ہمیں آنے چاہیے ویسے آنے چاہیے قرآن مجید میں تو ہمیں کچھ لکھا ہوگا لیکن ہمیں آپس میں جب بات کر رہے ہوں گے تو ہمیں کچھ الفاظ آنے چاہیے اس میں سے اس کو کہتا ہے اسطلاحات یا نیو ٹرنالوجی جو اس کی ہے جو قرآن مجید کے عربی کے لیے ہیں ایک دوہ ہے حرکت حرکت کا مطلب ہوتا ہے زبر، زیر، پیش اس میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں اور اس کی جمع جو ہوتی ہے وہ حرکات ہوتی ہے نصب نصب کہتے ہیں زبر کو تو اس کو فتحہ بھی کہتے ہیں یاد رکھیں نصب زبر کو اور اس کو فتحہ بھی کہتے ہیں جس حرف پر زبر ہو اس کو منصوب کہیں گے یا مفتوح کہیں گے جیسے کسی چیز پر ظلم ہوتا ہے کسی شخص پر ظلم ہوتا ہے تو اس کو ہم مظلوم کہتے ہیں بس اتنا یہ اسی طرح جر، زیر کو کہتے ہیں اور زیر کو کسرا بھی کہتے ہیں دو نام ہوگئے تین نام ہوگئے ہمارے پاس زیر، جر اور کسرا تو دلو فرق ہے ان میں اچھا جس حرف کو زیر ہو وہ مجرور یا مقصور کہلاتا ہے رفا پیش کو کہتے ہیں اس کو رفا اور زمہ بھی کہتے ہیں جس حرف پر پیش ہو وہ مرفوع یا مظموم کہلاتی ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے بس اچھا جزم سکون کو کہتے ہیں جس حرف پر جزم ہو اس کو مجزوم یا ساکن کہتے ہیں تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں تنوین نون تنوین دو زبر، دو زیر یا دو پیش کے تلفز سے جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں جیسے ان، 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 یہ اچھا یہ جو سارے جو تصلاحات ہیں یہ آپ نے ایک دن میں سارا یاد نہیں کرنا آپ ایک ایک دو دو یاد کریں ڈیلی آپ کو یہ سارے ایسا 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 خود و خود یاد ہو جائے گا اور یہ آپ کو میدانے سے بتایا کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے ترجمہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن بات چیت کرنے کے لیے جب آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ ایمہ ہے یہ باجی ایمہ ہے یہ ایسا نام دیتے ہیں یہ بھاوی ہے ہماری ہے تو یہ سب سمجھانے کے لیے ہوتا ہے ورنہ تو اس تو بھی فرق نہیں پڑتا مشدد وہ حرف جس پر تشدید ہوتی ہے لام تعریف علف لام جس لفظ اسم پر ہم علف لام لگا دیتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کو علف لام حچہ یہ بھی دیکھیں علف لام کو کسی اسم پر لگایتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو علف لام ہے یہ صرف اسم پر لگاتے ہیں یہ آپ نے نوٹ لکھنا ہے ٹھیک ہے ذہن میں کہ علف لام جب آتا ہے تو سمجھ جائیں ایک علامت جو ہے اسم کی وہ کیا ہے علف لام ہے کہ اس کے اوپر علف لام آ جاتا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو یہ کوئی کام آئے گا آگے جو آج ہوتا دیرہا ہوں معرف باللام وہ اسم جس پر لام تعریف داخل ہو جیسے القلم معرف باللام دیکھو کیا کہہ رہے ہیں اوپر والا اور نیچے والا ایک ہی ہے لام تعریف کسے کہتے ہیں علف لام کو اور جس پر لگایا جا رہا ہے نا اس کو معرف باللام کہتے ہیں جیسے اوپر الكتاب ہے تو کتاب معرف باللام ہے نیچے قلم ہے تو وہ قلم معرف باللام ہے حروف تحجی یہ علف باس سے دے کر یا تک کے تمام حروف کو حروف تحجی کہتے ہیں مرقب مرقب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے اس کو مرقب کہتے ہیں ہمیں کبھی اسم کو اپس میں ملاتے ہیں کبھی اسم اور فیل کو ملاتے ہیں کبھی حرف ہوتا ہے ٹھیک ہے حرف اور آ جاتا ہے اور اسم ساتھ مل جاتا ہے کبھی حرف ہوتا ہے ور ہو جاتے ہیں ساتھ میں تو اس کو مرقب کہتے ہیں معقد وہ فیل جس میں تاقید پائی جائے کہ ضرور بزرور اس کو ہم کہتے ہیں معقد جیسے لَنَسْ أَلَنَّا یہ جو آخر میں نون مشدد ہے نا یہ آتا ہے تاقید کے لیے شوٹی کے لیے اور جو شروع میں لام زبرلا آیا ہے یہ بھی تاقید کے لیے ہے حباب یاد رکھیں دونوں لام زبرلا اور آخر میں نون مشدد جو ہیں یہ دونوں تاقید کے لیے ہیں ہم ضرور بزرور پوچھیں گے یہ دو دفعہ تاقید ہے اچھا معقد فیل ہیں پھر ہے جی مشتق مشتق کسے کہتے ہیں وہ اسم کسی مزدر سے بنایا جائے وہ مشتق ہے جیسے مفعول اور اس میں صفت وغیرہ دیکھو یہ کیا مشتق کیا چیز ہوتا ہے جیسے میں کہوں حامد ہے تو حامد کہاں سے نکلا ہے حامد نکلا ہے حمد سے بس یہ مشتق کہلاتا ہے تو میں کہوں گا حامد جو ہے نا حامد یہ مشتق ہے اسم ہے نام ہے لیکن مشتق ہے اسی طرح محمود محمود کیا ہے بھئی محمود بھی مشتق ہے کس سے مشتق ہے یہ جی حمد سے مشتق ہے اس کو مشتق بہتے ہیں اچھا اس کا اُلٹ بھی ہے نا وہ نہیں لکھا ہے اس کا اُلٹ جو ہے وہ ہے جامد وہ الفاظ جو کسی سے نہیں نکلے ہوئے کوئی ایسا مہتا ہے وہ جو کسی سے نکلے نکل نکلے نہیں ہوتا اس کو جامد بولتے ہیں اسے کہتا ہوں جامد جامد ہو گیا ہے بلکہ اپنی زیادہ فریز ہو گیا ہے اس کو کہتا ہوں اچھا آگے آگے پھر ہم دیکھتے ہیں مصدر مصدر کیا ہوتا ہے وہ لفظ جس سے اور لفظ بنتے ہیں مصدر کا مطلب ہوتا ہے سرچشمہ جہاں سے نکلتا ہو کچھ مصدر ما اچھا لیکن وہ خود کسی سے نہ بنا ہو دوربن دوربن کا مطلب ہوتا ہے مارنا اس کی پہچان اردو میں کیا ہے آخر میں نا آتی ہے نا مارنا کھانا پینا لیٹنا سونا یہ سب اردو میں مصدر ہیں انگلیس میں تلاش کرنا ہو تو to to sleep to read to go یہ to to کی ساتھ استعمال کرتے ہوتے ہیں فارسی میں دیکھنا ہو تو نون آتا ہے آخر میں گردن شنیدان نشستان ٹھیک ہے جی یہ سارے آخر میں نون نون آتا ہے اور اردو میں کیا پہچانے ہیں وہ بتا دیا لیکن عربی میں اس کی کیا پہچانے ہیں عربی میں اس کو مصدر کو پہچاننا سب سے مشکل کام ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا ٹھیک ہے تو مصدر کو ہم پہچان نہیں سکتے قرآن مجید میں کتنے مسادر ہیں آپ کو پتا ہے اب آپ کس کو یاد ہے ساڑھے اٹھارہ سو ٹھیک ہے ساڑھے اٹھارہ سو مسادر ہیں مائیں ہیں الفاظ کی اس سے پھر کیا بنتے ہیں ساڑھے چار ہزار الفاظ بنتے ہیں ساڑھے چار ہزار الفاظ ٹھیک ہے جی اب پھر ہم نے سارے پڑھا تھا یہ کیسے بنتا ہے کیسے چلتا ہے اچھا آگے چلتے ہیں پھر پھر ہے جی تصریف تصریف کسے کہتا ہے تصریف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا کسی چیز کو پھیرنا گردان ایک اچھا لفظ اس کے لئے گردان ہم کہتے ہیں گردان کسی چیز کو بار بار وہی روپیٹ کرتے رہنا پھیرتے رہنا اس کو کہتے ہیں تصریف مادہ اسم یا فیل کے اصلی حروف کو مادہ کہتے ہیں اسم یا فیل کے اصلی حروف کو مادہ کہتے ہیں روٹ کو جو روٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مبنی وہ الفاظ کوئی فرق نہیں ہوتا مادہ اور مزدر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے لیکن مادہ اصل میں وہ جو مزدر ہوتا ہے نا مزدر وہ تو بنا بنایا مل جاتا ہے جیسے دعا ربان ہے آپ کو مادہ جو ہوتا ہے وہ حروف کرلاتے ہیں جیسے دعا را اور با ہے یہ بنا کس ہے وہ اس سے بنائے رہے ہیں جب technician کوئی بڑا لفظ آئے گا ہم اس کے اندر تلاش کرتے ہوتے ہیں مادہ تلاش کرتے ہوتے ہیں مزدر تلاش نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم مادہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ کونسے حروف اس کے اصل ہیں وہ تلاش کرتے ہوتے ہیں جب ساتھ سامنے آتا جائے گا پھر ہم دیکھتے رہیں گے اور یہ سے میں نے ارز کیا کہ یہ ہم کر لی نہیں سکیں گے ہمارے لوگ جو عجبی لوگ ہیں یہ نہیں کر پاتے زیادہ لیکن کیا ہوتا ہے مسلسل پڑھنے سے ہمیں آتے ہیں یہ جو ہمارے سامنے آتا جائے گا وہ ہم سیکھتے جاتے ہیں خود سے کوئی تلاش کرنا چاہے نہ آیا تو وہ تلاش نہیں کر پاتا ہوتا اسی طرح ایک لفظ ہے مبنی یہ ہم نے سارا یاد نہیں کرنا آپ آپ یاد رکھیں یہ ہم نے کیا کرنا ہے میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ دو دو تین تین آپ نے یاد کرتے رہے ہیں ویسے ذر سے گزرتے جائیں گے نا یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے سامنے آیا کرے گا اور میں کہوں گا یار یہ مادہ ہے اس کا جو مادہ ہے وہ یہ ہے رجیم کا مادہ راجیم اور میم ہے تو آپ کہیں گے مادہ کیا ہے تو آپ یہاں آنکے دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں گوگل میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں جاں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ الفاظ ہمیں آنے چاہیے بھارت مبنی وہ وہ لفظ جس کے عراب میں کوئی تبدیل ہی نہ آتی ہو جیسے ہوا ہوا ہی رہے گا پی جو ہے فی 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 رہے گا اس کے زبر زیر میں کوئی فرق نہیں آتا اللذی اللذی ہی رہے گا اس کو مبنی کہتے ہیں لیکن اس کا برعکس جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے معرب معرب وہ لفظ جس کے عراب بدلتے رہتے ہوں رجولون رجولین رجولان یہ اصل میں رجولون ہی ہے لیکن رجولین پیچھے کوئی لفظ ایسے آتا ہے کہ اس کو رجولین کر دیتا ہے یہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کا رجولین ہو جاتا ہے رجولان ہو جاتا ہے وہ ہم ایسا ایسا پڑھتے جائیں گے شرط ہمیں پتہ لگتا جائے اسی طرح ہے غیر منصرف وہ اسم جس پر تنوین آتی ہی نہیں تنوین نہیں آتی دو زبر دو زیر دو پیش اور اس پر کسرا بھی نہیں آتا یہ بھی یاد رکھیں زیر بھی نہیں آتی اس کے نیچے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے جیسے احمدن ہے یہ احمدن لگ دیا خود ہی احمدن نہیں ہے بھئی احمدو ہے احمدو کبھی بھی احمدن نہیں آسکتا اکبرن نہیں آسکتا کبھی اکرامن نہیں آسکتا افضلن کبھی نہیں آسکتا کیا یہ غیر منصرف ہوتے ہیں اچھا جو بھی اس وزن پر ہوتے ہیں اور آئشتو جو آخر میں جو لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں اس پر کبھی تنوین نہیں آتی کبھی کسی بھی خاتون کے نام پہ تنوین نہیں آئے اچھا مساجدوں کا جو وزن ہے نا مساجدوں مفاتح اس طرح کی جو الفاظتر کہیں گے وہ اس پہ بھی زبرزیر نہیں آئے گا اسی طرح جو عربی لفظ نہیں ہوتے لیکن عربی میں گز جاتے ہیں وہ بھی جو ہے اس کو بھی غیر منصرف ہوتے ہیں جیسے یاکوب کا نام آپ دیکھیں گے تو یاکوب اور یوسف ابراہیم اسماعیل چعیب ان سب پہ کسی پہ بھی تنوین نہیں یہ دکھائی دے گی قرآن مجید میں اور نہ ہی ان کے نیچے زیر دکھائی دے گا یہ بھی ایک ہے اس کو غیر منصرف کہتے ہیں کام کی چیزیں اس کو بعد میں پڑھ دے رہیں گے ساتھ ساتھ معروف کا مطلب ہوتا ہے وہ فیل جس کا فائل معلوم ہو معروف کا مطلب کیا ہوگا فیل یہ نکام ہے لیکن اس کا کرنے والا معلوم ہوتا ہے جیسے قتل داود جالوتا داود نے جالوت کو قتل کیا تو پتہ ہے ہمیں کرنے والا کون ہے داود تو یہ داود جو ہے یہ کیا ہے معروف ہے قتل ہاں وہ ہم فیل کی بات کر رہے تھے قتل معروف ہے قتل ایسا فیل جس کا کرنے والا معلوم ہو وہ معروف کہتا ہے فیل معروف لیکن مجھول کیا ہے ایسا فیل جس کا فائل معلوم نہ ہو جیسے غلبت کے روم رومی مغلوب ہو گئے تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہو یہ رہا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز معروف اور مجھول یہ سرے دست ہم نے کچھ الفاظ پڑھ لیا تاکہ ہمیں آگے پڑھنے میں کتاب پڑھنے میں پائدہ ہو آگے آخری پانچ منٹ ہے تو میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں جیسے آپ نے آج کا کام کیا اور بغیر کلاس کے آپ نے کیا بڑے میرے بانے آپ کی سلامت رہے کہ آپ نے ٹائم دیا ان تین دنوں میں اور آپ نے اردو کے کلمات تلاش کی اور اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ یار اس میں قرام مجید میں جو ہے عربی الفاظ میں جو ہے اردو کے ہمیں جو آلڑی ہم نے پڑے ہوئے ہیں اردو میں چونکہ اردو عربی سے نکلے ہوئی ہے براہراست یعنی کہ ہم نے براہراست عربی سے اردو کے الفاظ لے لیے یا پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے فارسی سے لے لیا تو فارسی نے بھی وہاں سے لیے تھے تو ہم نے جو ہے یہ ہم نے دیکھنا تھا کہ کیا قرآن مجید میں اردو کے الفاظ ہیں کہ نہیں ہاں جی اردو کے الفاظ بہت سارے ہیں اور اس کا انتازہ میں ہو گیا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچاس فیصد سے بھی زیادہ اردو کے الفاظ ملیں گے آپ کو تو یہ ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں آدھا قرآن مجید پہلے سے آتا ہے وہ اپنا دیکھ ہی لیے اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ سورہ فاتحہ کو صرف دیکھ لیں سورہ فاتحہ اس کا ریشن نکالیں گے انتازہ ہو جائے گا ایک تو ہے نا کہ سیدھے سیدھے اردو کے الفاظ ہیں جیسے کتاب ہے قلم ہے رسول ہے سبر ہے شکر ہے قریب ہے بائید ہے قوم ہے یہ الفاظ ایسے الفاظ ہیں کہ یہ تو ڈاریکلی جو ہے اردو کے الفاظ ہیں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ نہیں سلتا کہ یہ اردو کا لفظ ہے کہ نہیں ہے تو وہ ہمیں تلاش کرنا پڑتا تو استاذ بتاتا ہے تو پھر ہمیں یہ سمجھاتی ہے تو وہ الفاظ بھی ہم نے سیکھ رہے ہیں دیکھنا ہے انشاءاللہ اس کے سر سر اب یہاں پر ہمیں کیا ہو رہا ہے جی بے اب دوسرا کام جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ٹائم ٹیبل آ جائے گا کیسا امہ دیکھو یہ کرنے والا کام ہے ہم نے کرنا یہ ہے یہ ہم نے ابھی ہم نوٹس جمع کر رہے ہیں ٹھیک ہے قرآن مجید کے بس یہ ایسے چلتا جائے گا چالیس کے چالیس سباق ہیں تو ہمارے پاس پورے کے پورے نوٹس آ جائیں گے اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کل امہ کو دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں اور سورہ بکرہ میں دیکھ رہے ہیں ہم کچھ اور کہیں نہیں جا رہے ہیں ہم سورہ بکرہ میں ہی رہیں گے ٹھیک ہے پہلے پارے میں رہتے ہیں تو کل امہ اور اس کی اقسام ہیں ہم نے یہ پڑھا تھا کل امہ بولتے ہیں کل امہ یعنی قرآن مجید میں جو بھی لفظ آیا ہے نا اباح وہ بامانہ ہی تو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کا ہر لفظ اس کا نام ہوگا کل امہ سر یہ کل امہ کیا ہے سر یہ کل امہ کیا ہے کل امہ یہ کل امہ وہ یعنی ہر لفظ کل امہ کل امہ ہے اور اس کی جمع ہوتی ہے کلمات یہ جو کلمات قرآن مجید میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں یہ تین طرح کی ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے کیا اسم یعنی نام ہوتا ہے پیل یہ کام ہوتا ہے حرف جو کہ اسم اور فیل کو ملاتا ہے جملہ بنانے میں مدد دیتا ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں بس قرآن مجید میں اسم کیا ہے وہ ہے جو کسی چیز کا نام ظاہر کرے بھئی کسی چیز کا نام ظاہر کرے آسان سے کہہ دیا سر نے لیکن ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں شخص کا نام ہوتا ہے چیز کا نام ہوتا ہے یا جگہ کا نام ہوتا ہے دو چیزیں اور ایڈ کر لیں اس میں صفت کسی کی اچھی بری صفت ہو سکتی ہے موٹی چھوٹی اور اس کے علاوہ ایک اور کریں جیسے ضمیر ہے ضمیر کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اس میں اشارے کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں موصولہ جو اس میں اللہ زینہ اللہ زینہ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں تو آپ جو بھی آپ کو سمجھا جائے وہ اتنا سمجھ جائیں کہ کسی چیز کے نام ہوتے ہیں جب ہم عربی بول رہے ہوتے ہیں قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے تو نام دکھائی دیں گے آپ کو الحمدللہ ہے اللہ ہے رب ہے وہ مالک ہے دین ہے دیکھو نا یہ سارے نام ہیں اچھا اسی طرح جو ہے وہ کتاب کلم انسان کے مثال دیئے ہیں انہوں نے اچھا جی یہ اس کی اچھی پہچان یہ ہے کہ اس پہ علف لام آتا ہے اسم کی پہچان بتا دی بھئی آپ کو علف لام آتا ہے اس پہ اور اس پہ تنوین بھی آتی ہے شاب باز یہ دیکھیں تنوین بھی آتی ہے اس پہ یہ تو بڑے سامنے سامنے دیکھیں گے اور فورم پہچان جائیں گے دوسری بات فیل فیل کیا ہے فیل وہ ہے جس میں زمانہ پایا جائے باز کام کرنا ہوگا فیل کا مطلب ہے کام ہوگا لیکن اس میں زمانہ ہوگا ماضی کا حال کا مستقبل کا آپ کو زمانہ پایا جائے گا اس میں دوڑی باریکی ہے جیسے عمر جو ہے حکم جو ہے دروازہ بند کرو اس میں اس میں زمانہ نہیں دکھائی دے رہا لیکن اس میں زمانہ ہے دروازہ نہ بند کرو مت کھاؤ زیادہ دیکھو نا ایسی چیزیں آئیں کر رہی گیا ہمارے سامنے لیکن ہم سارے دلس جو سیکھ رہے ہیں وہ فیل کو صدی صدہ لے رہے ہیں اور سیدھے سیدھہ ہی اپنے تلاش کرنا ہے اسی طرح حرف ہے حرف وہ ہوتے ہیں جو نہ اسم ہوتے ہیں نہ فیل ہوتے ہیں آپ کو خود دکھائی دے جائیں گے وہ اسم اور فیل کو ملانے کے لیے ہوتا ہے جیسے من ہے فی ہے با ہے بی ضربے کیونکہ اللہ ہے تو آپ کو یہ دکھائی دیں گے قرآن مجید میں آپ نے کیا کرنا اب دیکھو کرنے والا کام کیا ہے دیکھو اس کی مثالیں اوپر بھی آپ کو دکھائی دے سکتی ہیں یہ اوپر والا جو مثال ہے یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہاں تک یہ سارے اسمہ ہیں یہاں تک یہ دیکھو یہاں تک ہیں یہ سارے اسمہ ہیں کیونکہ ان سب پر آپ دیکھیں نا تو یا تو تنوین ہے یا اس پر الف لام لگا ہوا ہے یہ پہچان ہے اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے ذہن میں یہ رکھیں جیسے رب ہے رب اسم ہے اس طرح ریب ہے ریبن تو وہ بھی اسم ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لگا سکتے ہیں لیکن برحال یہ آپ نے دیکھنا ہے یہ اسمہ ہیں یہ دیکھیں یہ فیل کو دیکھیں یہاں یہ فیل ہے یہ والے دورہ با اس نے مارا ید ربو وہ مارتا ہے کتبہ اس نے لکھا یک تو وہ وہ لکھتا ہے یہ آپ کو فیل بہت سارے دکھائی دینے والے ہیں قرآن مجید میں سورے بکر آمے سے آپ کیونکہ پڑھے ہوئے ہیں زیادہ میں تفسیر میں نہیں جا رہا اس طرح بے ہے یہ جو حروف کی مثالیں دیکھنے یہ بے ذر بے یہ الفاظ تلاش کرنا شروع کریں گے قرآن مجید میں تو آپ کو ملنا شروع ہوتے جائیں گے تو آپ ذرا دیکھیں یہ بیس منٹ آپ کے پاس میرے ہیں بیس منٹ آپ نے بیس منٹ کے اندر ہی اس کو تلاش کر کے دینا ہے ٹھیک ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ چالیس چالیس مثالیں ہمارے پاس آ جائیں ہر ایک کی جو جتنا کر سکے کوئی زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے جو بھی کرنا چاہے گا جتنا کرنا چاہے گا اور پھر میں آپ کو ویسے لکھا ہوا سارا مل جائے گا انشاءاللہ بس یہی مقصود ہے ہمارا قرآن مجید کی الفاظ آپ کھاتے جائیں گے ایسے ملتے جائیں گے ہمیں آمیں آتا جائے گا اور ہمارے پاس جو ہے وہ سارا کا سارا سفہ ہمارا حل ہوتا جائے گا نہ صرف قرآن مجید ہمیں آئے گا بلکہ ہمیں نماز کا اور یہ ہمارے جو باقی جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی ہمیں خود با خود ہی آتی جائیں گی حرف کو دیکھا آپ نے یہ دیکھو یہ مثالیں انہوں نے کچھ یہ دیکھو جو اوپر عربی میں لکھا ہوا ہے نا ان سب عربی کی جو نئے الفاظ آپ کو دکھائے دیں گے دیکھو کتاب کلم یہ سب کے معنی تو آپ کو آتے ہیں اس لیے نہیں لکھے لیکن قوم لیل نہار کا معنی نہیں آتا تو انہوں نے حاشی میں دے دیا ہے آپ کو یہ حاشی میں آپ کو ملے کرے گا ٹھیک ہے تو جس کی اوپر نمبر لکھا ہوا ہے نا وہ نمبر نیچے بھی لکھا ہوا ہے آپ نے وہ تلاش کر لینا ہے انہوں نے غلطی یہ کی ہے کہ اوپر تو اردو کے نمبر دے دی ہے نیچے جو ہے انگریش کے نمبر دے دی ہیں یہ ویسے نہیں ہونا چاہیے گا کہہ رہے ہیں کہ اس سبق میں اسم فیل اور حرف کی تین تین مثالیں لکھیں خود ہی اور عربی میں ترجمہ کر دیں ہیں ان نفاظ کا ترجمہ کر دیں تو پھر یہ ہم شاء اللہ کل کرتے ہیں انشاءاللہ بیٹھ کے تو یہ کام ہم نے آج کرنا ہے اب آپ کہ ہم نے اسم اور فیل اور حرف کو الگ الگ لکھ لینا ہے جتنے بھی کر سکے میں کہہ رہا ہوں میں نے چالیس چالیس ہمیں ایک ایک اچھائیے ہم نے ہمارے اپنے کورس کے لیے لیکن اگر نہیں آیا اور آپ کو جتنے بھی کر سکے ہیں وہ کر لیں آپ بنش بابی کریں گی یہ کام سارا آپ کریں گی انشاءاللہ کروں گی انشاءاللہ 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 چلیں دیکھتے ہیں اللہ کرے جی اور آپ ترسکے ہیں